موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین جیسے کہ پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں جب کھانے قعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھی ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیم کہ اللہ تو اس کو ہم سے قبول فرما اور اس کے بعد آگے کی دعا اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ ہماری یہ خدمت قبول فرما اپنا مسلم فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو کلیتن یعنی مکمل طور سے اللہ کے سپر کر دے اور اللہ تعالی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اسی عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء اکرام کا دین رہا ہے تو ناظرین یہ ایک بہت اچھی دعا ہے وہ لوگ جو بار بار یہ شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی ہے فرما بردار نہیں ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی اولاد کے لیے ایسی دعائیں نہیں کی ہماری ماں ہمارے باپ دعائیں کرتے ہیں ہماری اولاد کو مال دے کامیاب کر دنیا میں اچھا سا اچھا مقام دے لیکن ہم اپنے اولادوں کے لیے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تو سے اپنا فرما بردار بنا ہمارا فرما بردار بنا دین پر چلنے والا بنا ماں باپ کو ضرور بھی ضرور دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا تو یہ بات ضرور یاد رکھیں اور یہ دعا ہے سمجھ یہ ایک طور سے آپ کے لیے کہ آپ اس کو یاد رکھیں اس کو یاد رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے سنت سنت میں ہم بات کریں گے کہ مریض کی طبیعت کے تعلق سے اس کے گھر والوں کو پوچھنا یہ سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس مرض میں تھے جس میں آپ کی وفات ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب نکلیں تو ہم نے ان سے اللہ کے نبی کی طبیعت کے تعلق سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے مزاج خیر ہیں یعنی ابھی افاقہ ہوا ہے ابھی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی ابھی طبیعت سملی ہے تو یہ عمل امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اس کی شرام امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عمل ایک سنت ہے کہ جب آدمی کوئی مریض کے یہاں جاتا ہے یا اس کے رشتہ دار سے ملتا ہے تو ان کی طبیعت معلوم کرنا کہ وہ کیسے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے وہ خیریت سے ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں پوچھنا کسی بھی مریض کے تعلق سے اس کے رشتہ داروں کو یہ سنت ہے اس میں خیر خواہی ہے آپسی محبت کا ذریعہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے علفت کا ذریعہ ہے لہذا ناظرین ایک اہم سنت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ کبھی کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے نہ جاپاؤ تو کم سے کم اتنا کریں کہ اس کے گھر والوں کو فون کر کے پوچھ لیں ایک کال کر کے پوچھ لیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے وہ خیر و عافیت سے ہے یا نہیں انشاءاللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا عجر ضرور بھی ضرور ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے سلام کے تعلق سے لوگوں نے سلام کرنے کے بارے میں الگ الگ معمول بنا لیا ہے کوئی صرف السلام علیکم کہتا ہے کوئی صرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے ہمیں جب اسلام نے کوئی سلام سکھایا ہے نا تو اس کا عجر بھی بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹے ہوئے تھے ایک صحابی آئے کہا السلام علیکم اللہ کے نبی نے فردہ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اس کا سلام کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشر دس پھر دوسرا شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا عشرون پھر تیسرے شخص آئے اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ان کا بھی جواب دیا اور کہا صلاح سون پتا ہے آپ کو کہ ہمیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اگر آپ صرف السلام علیکم کہتے ہو تو صرف دس نیکیا ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیتے ہو تو بیس نیکیا اور اگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اتنا کہہ دیتے ہو تو تیس نیکیا تو مجھے بتائیے آپ کو کیا چاہیے دس نیکیا یا بیس نیکیا یا تیس نیکیا مجھے اور آپ کو تیس نیکیا لینی چاہیے جب اللہ دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ لیں کہ نبی نے کہا کہ پورا سلام کیا کرو معمول بنا لیجی اپنا جب بھی کسی کو سلام کریں گے پوری کی پوری تیس نیکیا لیں گے اور اس سے کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اسی طرح جواب دینے کے وقت بھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اور اچھے سے صاف الفاظ میں واضح طور پر کہیں گے موہ میں آدھا لوگ کھا جاتے ہیں آدھا بولتے ہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ دعا دے رہے ہیں یا کچھ غلط بات کہہ رہے ہیں جبکہ ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے تو ناظرین جب بھی سلام کریں پورا کریں انشاءاللہ تیس نیکیاں ملے گی دس بیس نیکی پوری تیس لیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی